بسم اللہ الرحمن الرحیم پورٹلی میجیکل پورٹلی میجیکل پورٹلی پائیوں کا کیا میچ یہ ایک سیکرٹ ہے یہ سیکرٹ جو ہے آج میں اپنے پائیوں کا یہ جو سیکرٹ ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت پاک نام سے اپنی ریسپی کا آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بچھرے کے پائی ہیں ان کو اچھی طرح واشکہ لیا نمک لیسن ادرک لگا کے اور ان کو یہ جو ہے مسالہ مسالہ کیا کرنا ہے کس طرح ڈالنے ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساری ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ مسالہ ہے ایک ٹیب سپون سوکہ دنیا ہے دس بارہ جو ہے لونگ ہے دو بادیان کے پھول ہیں اور ایک پپری ہے اور ایک جو ہے آپ نے پپری ڈالنی ہے ڈالنے ونو میٹ کر رہے ہیں ایک پتہ جویتری دو بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی اور ایک ٹیب سپون سیرہ ہے تین دارچینی کے ٹکرے ہیں اور یہ ایک ٹیب سپون سونف ہے سوکہ دنیا یہ سارے مسالے کس طرح ایڈ کرنے ہیں یہ ململ کا کپڑا لیا ہے اس کو ڈبل کر لیا ہے اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اور یہ مسالے اس میں ڈال دینے ہیں ڈال کے میں نے اس میں اب اس کو نوٹ لگا لیتے ہیں اچھی طرح ٹائٹ کر کے ڈبل نوٹ لگانی ہیں اور اس کو اس میں رکھنا ہے اور یہ میجیکل جو پوٹلی ہے یہی پائیوں کی جان ہے اور اسی سے آپ کے پائی اتنے لا جواب ہوں گے کہ سب جو بھی کھائے گا انگلیاں چاڑتا رہ جائے گا اور آپ سے اس کا سیکر پوچھے گا اور آپ لوگ بھی اس کو چھپائیے گا بتائیں تاکہ آپ کا بھی پرلا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور یہ پائیوں کے درمیان میں رکھ لینے ہیں اب اس میں مسالے ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون کالی میج ایک ٹیب سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی بسپون پی سیوی لار میج یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور دو پیاز میں نے لیے تھے اور ان کو بران کر لیا ہے یہ پیاز بران کر کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور جو آئل ہے جس میں بران کیا وہ اس کو ویسٹ نہیں کیا وہ ہی آئل یوز کریں گے کب کریں گے بتاتی ہوں یہ تین ٹی بسپون لیسن ادرک اور ہری میج کا پیسٹ ہے یہ تین ٹی بسپون اس میں وہ ڈال دیا ہے یہ سارا جو مسالہ ہے چھوٹے پائے بکرے پائے بھی اسی طرح ریسپی سے بنیں گے یہ کب دہی ڈال دیتے ہیں اگر دہی نہیں ڈالنا تین چار ٹماتر چھیل کے بلینڈ کر کے ڈال دیں لیکن دہی سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا دو کب پانی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کا ویٹ دے لیتے ہیں پندرہ منٹ ویٹ دینے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے ہلکا سا پانی رہ گیا ہے اب اس کی بنائی کا ٹائم آ گیا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہے ٹرائی کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کیا تو کیسی بنی مجھے فیڈبیک دیا کریں اور یہ جو آئیل ہے جس میں ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا وہ ون فورت کپ تقریباً اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ اس کی جو نلی وغیرہ میخ ہوتی ہے اس میں سے بھی آئیل نکلتا ہے اس لیے یہ بہت ریچ ہو جاتا ہے آئیل زیادہ نہ ڈالا کریں اور یہ جو پوٹلی ہے یہ اسی طرح اس میں بونتے رہنا ہے اور اس انڈ ٹائم تک اس میں رہنے دینی ہے انڈ پہ کیا کرنا ہے یہ میں بتاؤں گی کیونکہ سارا اثر ہی اس میں ہے اور جو پائیوں کا ٹیسٹ ہے جو ایک دفعہ آپ کے کھائے گا تو انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا یہ دیکھیں پانچ سات منٹ ہلکی آنچ پہ بھوننے کے بعد آئیل ہلکا سا اوپر آ گیا ہے اب اس کو تقریباً ایک سے ڈیل لیٹر پانی ڈال کے پندہ پندہ منٹ کا ویٹ دیں گے یہ دیکھیں آئیل اس طرح اور یہ پوٹلی سیم اسی طرح اس میں رہے گی نیون دیکھنے والے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں بتائیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیون اپڈیٹ آپ لوگ تک پہنچ جائے یہ گرم کیا ہوا پانی تقریباً ڈیل لیٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور پندہ منٹ پہلے ویٹ دیں گے پندہ منٹ بعد میں لیکن یہ جانور چھوٹا ہے پندہ منٹ کے بعد میں چیک کر لیتی ہوں پندہ منٹ ہو چکے ہیں تقریباً ہمارا جو ہے پائے جو ہیں وہ گل چکے ہیں اور میں نے چیک کی ہے میں آپ لوگ کے سامنے بھی کھول کے دکھاتی ہوں یہ پائے ہمارے ماشاءاللہ پندہ منٹ میں ہو گئے تقریباً آدھے گھنٹے میں ہمارے سارے پائے بلکل پندہ منٹ پہلے دیا تھا بنائی سے پہلے پندہ منٹ آب اب یہ تھنڈا پانی لیا ہے اس میں یہ پوٹلی ڈال کے اس کو سکریز کر لیا ہے اور اس طرح نچوڑنا ہے دبا دبا کے تاکہ اس کا مسالے کا سارا اثر اس میں آ جائے اور یہ پانی جو ہے ڈسکارڈ نہیں کرنا یہ پانی اس پائے میں ڈال کے پان سات منٹ ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اب اس میں زافرانی گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے جس میں جائفر جویتری لائچی ہوتی ہے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو سرب کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں سرب کیا ہے بری جولین کٹ کے درک ڈال دی ہر ایمیج کر دی ہے دنیا ڈالنا ہے وہ ڈال دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی پسند آئے ٹرائی کریں مجھے فیڈبیک دیں اپنی دعاوں میں جا رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ